مغری بنگال پولیس ایک زمین پر خبزے کے الزامات کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے مغری بنگال پولیس نے یہ بات بتائی مینہ کان کے ایڈی پی او امین الاسلام کان نے این نائی کو بتایا شاہ جہاں کو شمالی چوبیس پرگناز دلے کے مینہ کان سے گرفتار کیا گیا ہے اسے آج دو پہر دو بجے بشیر آٹھ کورٹ میں پیش کیا جائے گا شاہ جہاں ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے ریاستی اور مرکزی ایجنسیوں کی گرفتاری سے بچ رہا تھا مغری بنگال کے شمالی چوبیس پرگناز دلے کے سندش کلی میں اس ماہ ٹی ایم سی کے مضبوط رہنما شاہ جہاں شیخ کے خلاف بڑے پہمانے پر مظاہرے دیکھنے میں آ رہے تھے کیونکہ قواتین کا ایک حصہ ٹی ایم سی لیڈر کے مبینہ مظالم کے خلاف انصاف کی تلاش میں ہیں گیان واپی مسجد اور منثورہ شاہی ادگاہ کے بعد اب لکنوں کی تاجقی ٹیلے والی مسجد کو لے کر بھی تنازہ پیدا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے معاملے میں عدالت میں سماعت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے اس تنازے میں سیویل کورٹ نے مسلم فریق کی ریویجن پیٹیشن قارج کر دی اور کہا کہ ہندو فریق کا مقدمہ قابل سماعت ہیں دراصل ہندو فریق نے ٹیلے والی مسجد کو لکشمنٹ ٹیلہ بتاتے ہوئے عدالت میں عرضی داخل کی تھی داخل عرضی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹیلے والی مسجد دراصل مندر توڑ کر بنائی گئی ہے ہندو فریق کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کے وقت میں لکشمنٹ ٹیلے منہدیم کر کر وہاں پر مجید بنائی گئی تھی اور اس کے ثبوت موجود ہے ہندو فریق یہاں بھی سروے کروانا چاہتے ہیں حضر اکے انیس سو بیانوں میں بابری مجید کی شہادت پھر دوہزار انیس میں بابری مجید کے حلاف اس زمین پر ہندو مندر بنانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے فرقہ پرس ہندووں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور وہ گیان واپی مجید اور مطرح شاہیدگاہ مجید کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر مساجد پر دعویٰ پیش کر رہی ہے ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا رائستان کی ریاستی اخلیتی کمیشن نے اجمیر زیلا میسٹریٹ کو ایک میمورنڈم پیش کیا ہے جس میں ان سے اجمیر درگاہ کے خلاف ہندو تنظیم کے ایک رہنما کے مبینہ قابل اعتراض بیان پر سات دنوں کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے کمیشن کے سیکریٹری بابلال جات نے میمورنڈم میں ہندو شکتی دل کے قومی صدر سمران گپتہ پر سوشل میڈیا کے ذریعے حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ درگاہ شریف اجمیر کے بارے میں قابل اعتراض تفسرات توہین آمید الفاظ کا استعمال کرنے اور فرقے والانہ ماحول کو خراب کرنے کا الزام لگایا ہے ہندو شکتی دل کے قومی صدر سمران گپتہ نے درگاہ کے بارے میں مبینہ طور پر متنادہ بیان دیتے ہوئے حال ہی میں جلعی انتظامیہ کو ایک میمورنڈم پیش کیا تھا جس میں آرکولوجیکل سروے آف انڈیا سے اس کے سروے کا مطالبہ کیا گیا تھا بعد میں مسلم کمیونیٹی نے ان کے خلاف ایف آئی آر درش کرائی تھی لیکن ابھی تک اس شخص کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے میں کافی سستی بڑھتی جاری ہے اس دورانہ باجمیر درگاہ کے ایک وفد نے رائستان ریاستی اخلیتی کمیشن کے چیرمن رفیق کان سے ملاقات کی بعد ازاں وفد نے ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یو آر سے ملاقات کی اور اس معاملے میں کاروائی کرنے کی درخواست کی چننی کی مجید ہدایہ اور مدرسہ جس پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی تعمیر کی ہے سپریم کورٹ نے چننی کی اس مجید ہدایہ اور مدرسہ کو منظم کرنے کے چننی منسپلٹی کے فیصلے کو برخرا رکھا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ مجید اور مدرسہ مکمل طور پر غیر خانونی طور پر بنایا گیا تھا اس فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ نے کوئیم ویڈو چننی میں واقعہ مجید اور مدرسہ کے معاملے میں مدرسہ ہائی کورٹ کے حکم کو برخرا رکھا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہایا کہ چاہے وہ مندر ہو مسجد ہو یا چرچ عوامی جگہ پر بنائے گئے غیرمجاز مذہبی دھانچے مذہب کی تبلیغ کی جگہ نہیں ہو سکتے اس کیس کی سمات جسٹس سوریا کانت اور جسٹس کےوی ویشنہ ناثن کی بینچ نے کی عدالت 22 نومبر 2023 کو مدرس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے دائر درخواست کی سمات کر رہی تھی سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں اور ہائی کورٹس کو یہ یقینی بنانے کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی عوامی جگہ پر غیر خانونی مذہبی تعمیرات نہیں کی جا سکتی عدالت نے عوامی مقامات پر واقع تمام مذہبی مقامات کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے دیلی ہائی کورٹ نے قومی دار حکمت میں واقع سنیری باغ مسجد کے مجوزہ انہدام کا معاملہ ہیریٹیج کنزرویشن کمیٹی کی سفارش کے لیے اس کے پاس بھیجا رہے عدالت محجد کے امام کی درخواست پر سمات کر رہی تھی جس میں نئی دہلی منسپل کانسل کے چوبیس ڈیسمبر کے اس عوامی نوٹس کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں عام لوگوں سے محجد کو ہٹانے کے بارے میں مشورے دینے کے لیے کہا گیا تھا ٹرافک پولیس کی طرف سے پیش سینئر وکیل سنجے جین نے کہا ہے کہ درخواست اس مرحلے پر بیرسود ہے کیونکہ یہ معاملہ ایس سی سی کے سامنے زیر التوا ہے اور درخواست گزار کمیٹی کے فیصلے پر پہلے سے اندازہ نہیں لگا سکتا جسٹس سچین دتا نے بھی اس پہلو پر درخواست گزار کے وکیل سے سوال کیا اور پوچھا کہ کیا فیلحال درخواست پر بحث کی جا سکتی ہے کیونکہ انعظام کا خطرہ ایس سی سی کی سفارش کے بعد ہی آئے گا زمین کے بدلے نوکری سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں دہلی کی روز ایوینیو کوٹ نے لالو یادب کے خاندان کو بڑی راحت دی ہے عدالت نے اس معاملے میں لالو یادب کی اہلیہ اور بحار کے سابق حضرالہ رابری دیوی ان کی بیٹی میسا بھارتی ہیما یادب اور ہردیانن چودری کو باقاعدہ زمانت دے دی ہے منی لانڈرنگ سے متعلق اس معاملے میں کوٹ نے چاروں افراد کو شرائط کے ساتھ باقاعدہ زمانت دی ہے عدالت نے کہا کہ تفتیش کے دوران ملزمین کو گرفتہ نہیں کیا گیا اس لئے عدالت کو زمانت کی درخواست مستدید کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی دی جا رہی ہے تو جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے شرائط کے ساتھ زمانت دی جانی چاہیے جسے عدالت نے نوٹ اور پھر کچھ شرائط کے ساتھ چاروں کو زمانت دے دی آسام کے وزرالہ ہیمانتہ بسوہ شرما نے آسام کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر رانہ گو سوامی کے پارٹی سے استفاہ دینے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا کسی بھی معاملے کو فرقہ علانہ رنگ دینے کے لیے بدنام آسام کے وزرالہ نے اس معاملے کو بھی ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن کانگریس میں صرف مسلم ممبران اسیملی رہ جائیں گے انہوں نے کہا کہ ریاست میں دوزار چھبیس کے اسیملی انتقابات تک کانگریس میں صرف مسلم ممبران اسیملی ہی رہ جائیں گے ینگ انڈیا کے بینر تلے طلبہ اور نوجوانوں نے دہلی کے سرجید بھون میں اتجاجی جلسہ کرتے ہوئے عام انتقابات دوزار چوبیس کے لیے موڈی حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے اس موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے دیلی حکومت کے کابینی وزیر گوپال رائے نے کہا کہ اگر یہ حکومت دوزار چوبیس میں اپنی حکمرانی جاری رکھتی ہے تو شاید ہم ایسا جلسہ بھی نہیں کر پائیں گے ہمیں متحد ہو کر جمہوریت پر اس حملے کی مخالفت کرنی ہوگی سینئر ایڈوکیٹ پرشاند بھوشن نے کہا کہ یہ حکومت آرزیڈی کے قومی ترجمان نویل کشو نے کہا کہ بہار فاشیس حملے کو چیلنج کرنے کا راستہ دکھا رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ملک راستہ دیکھے گا ڈوٹا کی سابق صدر نندیتہ نرائن نے کہا کہ آج ینگ انڈیا اپنے حقوق اور اپنے ایوامی اداروں کے لیے کھڑا ہے اور ہمیں فاشیس حکمران کو اقتدار سے بدقل کرنے کے لیے اس متحدہ کوشش کو جاری رکھنا چاہیے آزاد صحافی نوین کمان نے کہا کہ ینگ انڈیا اتحاد وہ یک جہتی دکھا رہا ہے جس سے بی جے پی پارٹی ڈڑھتی ہے سابق کانگریسی لیڈر مرہوم احمد پٹیل کی صاحبزادی ممتاز پٹیل نے کہا کہ ملک میں مسلمان مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ممتاز پٹیل نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا کہ انہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے قرائے کا ایک مکان نہیں مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ دہلی جیسے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے ٹی وی چینل کو دیا گیا انٹرویو میں ممتاز پٹیل نے ایک بار پھر بھروز سیٹ آم آدمی پارٹی کو دیا جانے پر مایوسی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ کانگریس کے ہمیں آم آدمی پارٹی امیدوار کو ووٹ دیں گے یا نہیں آم آدمی پارٹی امیدوار کو تنقید کرتے ہوئے ممتاز نے کہا کہ احمد پٹیل کی سیٹ نہیں ہے لیکن آج یہ کہہ کر مہیم کی شروعات کی جا رہی ہے کہ سیٹ جیت کر ہم احمد پٹیل کو خراج عقیدت پیش کریں گے کیا کانگریس کے ووٹرز آپ کو ووٹ دیں گے اس سوال کے جواب میں ممتاز پٹیل نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی نہ میں آم آدمی پارٹی کیڈر کی گیارنٹی دے سکتی ہوں اور نہ ہی ووٹوں کی انہوں نے کہا کہ میری جانب سے کوئی بغاوت نہیں لیکن ووٹرز اور کیڈر کو رازی کرنا آسان نہیں ہوگا کیا ہندوستان میں مسلمان محفوظ ہیں جب ممتاز پٹیل سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ بہت مشکل صورتحال ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے آج بھی اگر میں کرائے پر گھر لینا چاہتی ہوں تو کوئی مجھے دے گا نہیں دیلی جیسے شہر میں بھی نہیں میں تلاش کر رہی ہوں لیکن گھر نہیں مل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں انہوں نے کہا کہ دو سال خلال میری والدہ کو بھی گھر نہیں ملا آج بھی یہی ہو رہا ہے ایک سیاسی اور دوسرا مسلم واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی مسلمان فیملی کو گھر نہ دیا جائے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو عام مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا لاو کمیشن امکان ہے کہ دستور میں ایک ملک ایک انتقابات کے بارے میں نئے باپ کے اضافے کی سفارش کر سکتا ہے اور دوزار وانتیس کے اس ست تک پورے ملک میں لوگ سبا ریاستی اسمبلیوں اور مجالیس مقامی کے لیے بیک وقت انتقابات کے جمہوری عمل پر زور دے سکتا ہے ذراعہ نے بتایا کہ ریٹیٹ جسٹس ریتو راج قوستک کی خیادت میں کمیشن بیک وقت انتقابات کے بارے میں نئے باپ یا حصے کے اضافے کے لیے دستور میں ترمیم کی سفارش کرے گا حیدرباد میٹرپولیٹن ڈیولپمنٹ آثورٹی میں ہوئی دھاندیلیوں کے قلاف چلنگانہ حکومت سی بی آئی یا اسی ستائی کی کسی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے تحقیقات کروائی گی چلنگانہ کے وزرالہ ریون تریڈی نے عمرہ پالی کو ہدایت دی کے آرٹر رنگ روڈ کے علاوہ اور ریجنل رنگ روڈ کے ٹینڈرز کی فرامی میں ہوئی دھاندیلیوں کی تمام تر تفصیلات حکومت کو پیش کی جائیں تاکہ ریاستی حکومت کی جانب سے ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر میں ہو رہی بے قائدگیوں اور بدونوانیوں کی جامع تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے چیف نشتر نے مائکوہ بلدی نزو نس کے جائزہ اجلاس میں تمام تفصیلات فوری طور پر انہیں پیش کرنے کی ہدایت دی انہوں نے آرٹر رنگ روڈ کے ٹول ٹیکس اصولی کے ٹینڈرز کی بھی جامع تحقیقات کے احکام جاری کیا اور کہا کہ ان بدونوانیوں اور بے قائدگیوں میں جو عوضہ دار ملوی سے ان کے خلاف فوجداری مخدمات دش کروائے جائیں گے ہیدرباد میٹوپولیٹن ڈیولمنٹ ایتھارٹی کے حدود میں دوزار پچاس ماسٹر پلائن کی تیاری عمل میں لائی جائے اور آرٹر رنگ روڈ کو ریجنل رنگ روڈ سے مربوط کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے دونوں شہروں اور نواحی علاقوں کی ترقیقہ وسیح منصوبہ تیار کیا جائے تلنگانہ حکومت نے گریٹر ہیدرباد منسپل کارپولیشن اور ریاست کے دیگر شہری بلدیاتی اداروں میں پروپرٹی ٹیکس کے بقیاجات کی ادائیگی کے لیے ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کے احکامات جاری کیے ہیں احکامات کے مطابق حکومت نے پروپرٹی ٹیکس کے جمع شدہ بقیاجات پر لگنے والے سوت پر 90 فیصد کی چھوٹ کی پیشکش کی ہے بشرت ہے کہ ٹیکس دہندہ اصل رقم کے ساتھ مالی سال 2022 تک ایک ہی وقت میں بقیات 10 فیصد سوت کو ادا کر دے یہ پیشکش جی ایچ ایم سی اور دیگر مجال اس مقامی کے حدود میں موجود نیجی اور سرکاری جیداتوں پر لاغو ہے تلانگانہ کے وزیر مال پی سری نواز ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں مستحق قاندانوں کو پانچ سو روپے میں پکوان گیس سیلنڈر اور مہانہ دو سو یونیٹ مفض برقی سربراہی کے وعدوں پر عمل آوری کا آغاز ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مستحق قاندان حکومت کی سہولتوں سے محروم نہیں رہے گا سری نواز ریڈی نے آج کھمم جلے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا افتتا کیا انہوں نے کہا کہ سیاست میں حصہ لینے کے صرف گیارہ ماہ بعد وہ رکنے پارلیمنٹ منتقی ہوئے تھے اور انہوں نے عہدے کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ عوام کی خدمت کو ترجی دیئے انہوں نے کہا کہ گشتہ اسی دنوں میں ریون تریڈی حکومت نے چار اہم بادوں کی تکمیل کیے خواتین کو آٹی سی میں مفت سفر کی سہولت اور راجی و آروگیا شریک کے تحت دس لاکھ روپے تک مفت علاج کا پہلے ہی آغاز ہو چکا ہے مزید دو زمانتوں پر عمل آوری کا کل اعلان کیا گیا وزیر مال نے وضاحت کی کہ اگر پراجہ پالانہ کی درخواستوں میں کوئی کمی یا خامی رہ جائے تو عوام اسے درست کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ دھرانی پورٹل کے نام پر صحابق حکومت نے کسانوں کو عراضیات سے محروم کر دیا انہوں نے کہا کہ دھرانی پورٹل کے دو لاکھ سے زائد درخواستوں کی جلد یک سوئی کی جائے گی سرکار اسکیمات کے لیے صفید راشن کارڈ کی شرط پر تفسرہ کرتے ہوئے سینیواز ریڈی نے کہا کہ مستحیر قاندانوں کو جلد ہی صفید راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے حکومت تلگانہ نے ریاست میں بڑے پیمانے پر ڈپٹی کلیکٹرز کے تبادلوں کے حکامات جاری کیے ریاست حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا احکامات کے مطابق ریاست میں جملہ آٹھ اسپیشل گریٹ ڈپٹی کلیکٹرز اور بتیس ڈپٹی کلیکٹرز کے تبادلوں کے حکامات کی اجرائی عمل میں لائی گئی بتایا جارہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق چیف سیکریٹری حکومت تلگانہ شانتی کماری کی جانب سے ریاست میں طویل مدد سے ایک ہی زلے میں خدمات انجام دے رہے عوضہ داروں کے تبادلوں کے اخدامات کیا جارہی ہیں ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے مکتوب موصول ہونے کے بعد ریاست حکومت میں محکومہ پولیس محکومہ مال محکومہ بلدی نظونس کے علاوہ دیگر محکومہ جات میں طویل مدد سے ایک ہی زلے میں خدمات انجام دینے والے عوضہ داروں کی نشاندہی کا عمل شروع کر دیا تھا اور اسی کے مطابق تبادلوں کے حکمات کی اجرائی عمل میں لائی جا رہی ہے کانگریس پارٹی نے ہیدراباد لوگصبہ حلقے کے سات اسیملی حلقوں میں چھ لاک ساٹھ ہزار بوگرز ووٹرز کے بارے میں ثبوت کے ساتھ الیکشن کمیشن سے نمائندگی کی ہے پردیش کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور لوگصبہ حلقہ حلقہ کے انچاز محمد فیروس خان نے چیف الیکٹرل آفیسر وکاس رات سے ملاقات کرتے ہوئے یاد داشت حوالے کی انہوں نے چھ لاک ساٹھ ہزار بوگرز ووٹروں کے مختلف زمراجات میں موجودگی کا ثبوت حوالے کیا اور ووٹر لسٹ سے ان ناموں کو حضف کرنے کا مطالبہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیروس خان نے کہا کہ بوچ ستے کے عوضے داروں کے ذریعے خصوصی محیم چلائی جائے تاکہ ہیدر آباد کی ووٹر لسٹ کو بوگرز ناموں سے پاک کیا جا سکے شمشاباد بیننخوامی ائرپورٹ تک میٹرو ریل پروجیکٹ کو عصد دینے کی تیاریوں کے درمیان ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کارہوران اوپے کی لاغت سے میٹرو ریل کو پرانے شہر سے گزارنے کے مجویزہ پروجیکٹ کے بجائے اب موجودہ ریلوے لائن کو اس ست دینے پر غور کرنے کی بحث کا آغاز ہو چکا ہے پرانے شہر کے گنجان آبادی والے علاقوں سے میٹرو ریل پروجیکٹ کو گزارنے اور اس پروجیکٹ کو ایل بی نگر ناغل سے چندان گھٹا اور مائل آردو پلی سے گزارتے ہوئے شمشاباد پہنچانے کے اقدامات کے اعلانات ہو گئے ہیں لیکن اس پروجیکٹ کی تکمیل میں کم از کم پانچ سال کا عرصہ درکار ہے جبکہ تازہ بجٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ موجودہ ریلوے لائن ہی کو ترقی دیتے ہوئے عوامی سہولت کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور یہ اقدام فوری طور پر اور بہت کم وقت میں تکمیل کو پہنچے گا جبکہ اس ترقیاتی کام میں صرف ایک سو پچاس کورڈ کے اخراجات درکار ہوں گے ریاستی حکومت کے مجوزہ ہیدراباد میٹرو ریل کے توسیح منصوبے پر آٹھ ہزار ساتھ سو کورڈ کے اخراجات کا تخمینا لگا گیا ہے ون تیس کلومیٹر طویل اس میٹرو ریل پروجیکٹ کی تعمیر میں فی کلومیٹر تعمیر پر تین سو کورڈ ریلوے کے اخراجات آئیں گے جبکہ اگر حکومت ساؤڈ سینٹرل ریلوے سے استراک کرتی ہے تو صرف ایک سو پچاس کورڈ روپے کی لاغت سے شمشابات ائرپورٹ تک ریلوے لائن کی توسیح ہو جائے گی اس پروجیکٹ کے منصوبے کو روک دیا گیا تھا ائرپورٹ حکام نے ٹرمینل تک توسیح کے منصوبے پر ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر روک لگا دی تھی لیکن موجودہ حکومت اگر دلچسپی دکھاتی ہے تو پھر اس پروجیکٹ کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکتا ہے جس کی مدد سے کم وقت میں پروجیکٹ کو تکمیل کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ پہنچنے والے عوام کے علاوہ عجلہ کے مسافرین کو بھی کافی فائدہ ہوگا اوناپرتی کے کتا کٹا پولیس ٹیشن میں بی جے پی رکنے اسیملی کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا ہے ذراعی کے بھومجی بی جے پی رکنے اسیملی ملون راجہ سنگھ ہر موقع پر مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں راجہ سنگھ شیواجی کے مجسمی کی نقاب کے شاہی کے لیے ونپرتی کے کٹا کٹا گئے تھے جہاں انہوں نے اپنی تقریر کے دوران مسلمانوں کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال کیا مخابی مسلمانوں نے پولیس میں اس واقعے کی شکایت کی پولیس نے جارہانہ تقریر کے خلاف ایک مقدمہ درچک لیا یہ واقعہ تیویس فروری کو پیش آیا تھا نظام آباد کے رکنے پارلیمنٹ ڈی ایرون کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزر آدم نے اندر مدی کی جانب سے مطارف کردہ اس کی مات سے فائدہ اٹھانے کے بعد بی جے پی کی حمایت نہیں کروگے تو آپ لوگ جہنم میں جاؤگے اس ویڈیو میں ایرون کو حالیہ منقیدہ ویجے سنگل بیاترہ میں حجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا گیا جس میں انہوں نے عوام سے کہا کہ کھانا دینے والے کے ہاتھ نہیں کانٹنا چاہیے آپ کو مفت میں راشن مفت میں گیس مل رہی ہے میاری اسکولز خائم کیا جا رہے ہیں وہ وزر آدم نے اندر مدی آپ کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں شادیوں کے لیے وہ رقم روانہ کر رہے ہیں سیلف ہیلپ گروپس کو بھی وہ قرض فرام کر رہے ہیں وہ وزر آدم نے اندر مدی ہی ہیں جنہوں نے اطلاق سلاسہ کو ختم کیا اور آپ کی عزت نفس کے تحفظ کو یقینی بنایا ان تمام کے باوجود اگر آپ اپنا ووٹ کانگریس یا بی آر ایس کو دیں گے تو اوپر والا آپ کو جہنم میں ڈال دے گا آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے ان خیالات کا اظہار نظام آباد کے رکنے پارلیمنٹ اروین نے کیا ہے ناظرین کے اس تفسرے پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا